موسیقی کرونا وائرس جس نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں قیمتی جانے جا رہی ہیں دراصل یہ وائرس خود کوئی نیا نہیں یہ صرف انسانوں میں نیا ہے یہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق میں آیا ہے کئی ابتدائی کے چین میں وہان کے ایسے بازاروں سے جڑے گئے جان جانوروں کا گوشت ملتا تھا چین میں کئی لوگ جانوروں سے بہت قریب ہوتے ہیں جس سے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے اور گنجان آباد شہروں کا مطلب ہے کہ یہ بیماریاں آسانی سے فیل سکتی ہے ساس نامی بیماری بھی کرونا وائرس سے ہی شروع ہوئی تھی یہ چمکہ دنوں سے شروع ہوئی اور سیوٹ کیٹ سے ہوتی ہوئی انسانوں تک پہنچی سارس کی وابا نے چین میں سال دوہزار دو کے دوران سات سو چوتر افراد کو ہلاک کیا جبکہ آٹھ ہزار سے زائد اس سے متاثر ہوئے حالیا وائرس کرونا یہ سارس کی ساتوی قسم ہے اور اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی لیکن جب حالات سمبل جائیں گے تو سائنسدان اس کا قریبی جائزہ لیں گے عالمی ادارہ صحت کے مطابق پھپروں کی شدید آرزے میں مبتلا کرنے والا وائرس جو چین سے شروع ہوا اب 188 سے زائد ممالک تک پھیل چکا ہے دنیا میں اب تک کرونا وائرس سے 3 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 14000 سے زائد ہلاک ہوئے ہیں یہ وائرس پاکستان اور اس کے ہمسائیوں ممالک میں پہنچ چکا ہے پاکستان میں تاحال اس کے 640 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اس کی علامات کیا ہیں بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد خوش کھانسی آتی ہے ایک ہفتے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کچھ مریضوں کو ہاسپٹل لے جانے کی نوبت آ جاتی ہے واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن کی لاحق ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا عرصہ 14 دن پر محیط ہے لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ 24 دن تک بھی ہو سکتا ہے کچھ چینی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ خود میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی انفیکشن پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں کرنا وائرس کس قدر جان لے وا ہے اس وائرس سے متاثر ہونے والے چونتالیس ہزار مریضوں کے ڈیٹاک کا جائزہ کے بعد عالمی ادارہ صحت ڈبلیو اے چو کا کہنا ہے کہ اکاسی فیصد افراد میں سلکی پھلکی علامات ظاہر ہوئیں چودہ فیصد میں شدید علامات ظاہر ہوئیں پانچ فیصد لوگ شدید بیمار پڑ گئے اس بیماری کو کوٹ انیس کا نام دیا گیا ہے مرنے والوں کی شرع ایک سے دو فیصد رہی لیکن ان اعداد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہزاروں افراد کا علاج ابھی بھی جاری ہے اور شرع اموات بڑھ بھی سکتی ہے لیکن یہ بھی غیر واضح ہے کہ ہلکی پھلکی علامات والے کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے اس صورت میں شرع اموات کم بھی ہو سکتی ہے ہر سال ایک عرب افراد انفلوز کا شکار ہوتے ہیں اور دو لاکھ نوے ہزار سے چھ لاکھ پچاس ہزار افراد ہلاک ہوتے ہیں فلو کی شدت ہر سال بدلتی ہے کیا کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے تاہل اس کا علاج بنیادی ترویقوں سے کیا جا رہا ہے مریض کے جسم کو فعال رکھ کر سانس میں مدد فرام کر کے ہوتان ان کے مدافتی نظام کو اس وائرس سے لڑنے کے قابل ہو جائے تاہل اس کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کی دواء انسانوں پر آزمانہ شروع کر دی جائے گی اسپطالوں میں وائرس کے خلاف پہلے سے موجود دواؤں کا استعمال شروع کر رکھا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا ان کا کوئی اثر ہے ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ ایسے سابن یا جیل سے دھویں جو وائرس کو مار سکتا ہو خانستے یا چھیکتے ہوئے اپنے موں کو ڈھمپیں بہتر ہوگا ٹیشو سے اور اس کے فوری بعد اپنے ہاتھ دھویں تاکہ وائرس پھیل نہ سکے کسی بھی ستہ کو چھونے کے بعد اپنے آنکھوں ناک اور موں کو چھونے سے گریز کریں وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں جو خود خانستے ہو چھیک رہے ہو یا جنہیں بخار ہو ان کے موں سے وائرس والے پانی کے کترے نکل سکتے ہیں جو فضا میں ہو سکتے ہیں ایسے افراد سے کم سے کم ایک میٹر یعنی تین فٹ کا فاصلہ رکھیں اگر طبیت خراب محسوس ہو تو گھر میں رہیں اگر بخار ہو خانسی ہو یا سانس لینے میں دشواری تو فوری طبی مدد حاصل کریں طبی حکام کی ہدایت پر عمل کریں یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے ہر روز ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تاہم تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے اصل میں یہ اس سے کہیں بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہو سکتا ہے جتنا کہ سرکاری اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں موسیقی